ہر دور کا ایک نایا تقاضہ ہوتا ہے ہر دور دوسرے دور سے مختلف ہوتا ہے اگر ہم گھر میں دیکھیں تو ڈیفرنٹ جنریشنز ایک ہی گھر میں رہتی ہیں دادا بو، پوتا، باپ، ماں پھر آگے پڑ پوتا بھی بعض اوقات ایک ہی گھر میں کٹھے رہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہر نسل دوسری نسل سے الگ سوچتی ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک نسل دوسری نسل جیسا ہی سوچ رہی ہو ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ ہر وقت کا الگ ہی تقاضہ ہوتا ہے ڈاکٹر نشاوہ کیا کہیں گی اس بارے میں اسلام علیکم وعلیکم اسلام آپ نے بہت زیادہ انرجی سے بھرپور سٹارٹ لیا ہے اور یہ جو بات آپ نے کہی ہے میرے خال میں ٹھیک ہے ایسا ہوتا ہے کہ میں جب اپنے زندگی کو بھی جب دیکھتی ہوں تو ہر ڈیکیٹ مجھے لگتا ہے جب آگے بڑھتا ہے تو مجھے لگتا ہے اس وقت میری یہ سوچ تھی اور میرے جو ایلڈرز تھے وہ یہ سوچتے تھے اور مجھے بہت ہی ناغاوار گزرتا تھا یا تو وہ کہتا ہے نا it didn't get into my head مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا اور دیکھئے وقت زمانہ گزرتا چلا جاتا ہے وہ باتیں جو ہمیں اس دہائی میں سمجھ میں نہیں آتی تھی ہمیں اگلی دہائی میں جب ہم خود ایکسپیرینس کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے تو بالکل صحیح کہہ رہے تھے بات علم کی بھی ہوتی ہے اور تجربے کی بھی ہوتی ہے یہ دونوں چیزیں مل کر انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہیں اور بہت کچھ سمجھاتی ہیں لیکن میری اور آپ کا میرا جو آپ کا جس جنریشن سے تعلق ہے اس نے تمام ایراس کو تمام ڈیفرنٹ ادوار کو مانٹر کیا ہے وٹنس کیا ہے ہم نے ڈکٹیٹرشپ دیکھی ہم نے جمہوریت دیکھی ہم نے ہائی برائیڈ موڈل دیکھا ہم نے بلیکن وائٹ ٹی وی دیکھا کلر ٹی وی دیکھا پھر ہم نے کیبل نیٹ ورک ڈیش انٹینا اور اب ہم ریلز پہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ انسٹا پہ یعنی کوئی ایسا رہ نہیں گیا ہم نے تمام ٹرانزیشنز کو ہم نے لوگوں نے مانٹر کیا ہے تو ہم ایک رائے تو قائم کر سکتے ہیں نا کہ ایک جنریشن دوسری جنریشن سے کس طرح ڈیفرنٹ تھی ایسی چھوٹی سی بات ہے معصوم سی لیکن جب میں سکول میں تھی میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھتی تھی جب ہماری بہت دوست آنا تھا میں اپنے والدین کو بہت سلوٹ کروں گی کہ انہوں نے بڑی پیار محبت اور دوستی کے ساتھ ہمیں پالا جندگی کے بڑے فیصلوں تک میں انہوں نے ہمیں مارجن دیا اور میرے خیال میں اس کا ریوارڈ ہے جو پھر والدین کو ملتا ہے اچھا تو میں ان کو دیکھ کے اپنے فادر میرے جو ہے میں سوچتی تھی یہ فیچورسٹک میں بہت سوچتی ہونا اور میں چونکہ سائنس کی سٹوڈنٹی مجھے سائنس سے بہت محبت ہے تو فیچورسٹک موویز بھی ہم لوگ دیتے تھے والد کے ساتھ جاتے تھے سائنس فکشن موویز بہت مزا آتا تھا تو اسی دنیا میں کھو جاتے تھے والد صاحب کے پاس جب میں کبھی بیٹھی پتا نہیں کیوں کیونکہ ابو میرے جو تھے وہ ریڈیو کے آدمی ہیں اور وہ ریڈیو نیوز جب بھی وہ کلینک سے آتے تھے وہ ریڈیو سن رہے ہوتے تھے اور ان کو دنیا بر کی خبروں کا سب پتا ہوتا تھا تو آج تک ہم اس بات کو بڑا ہی جوئی کرتے کہ ابا کھو نا خبر خبرنامے اب ان کا ریڈیو رک گیا ہے سامہا ایک بات پہ کبھی غور کیا ہے کہ جیسے ریڈیو ہوتا تھا یا کبھی ٹی وی ہوتا تھا یہ ایک نا ہمیں انٹیگریشن فورس بھی ہوتی تھی پورے گھر والوں کو ایک کمرے میں لے آتے تھے گھر والے ایک ڈسکشنز بھی کرتے تھے بقیدہ ٹی وی لاؤنج کا کونسپٹ بھی وہاں سے آیا لیکن اب ایسا کیا ہوا نہ دادا بات بیٹے سے کرتا ہے نہ بیٹا بات پوتے سے کرتا ہے تو ایک گیپ آ گیا ہر کوئی اپنے کمروں میں محدود ہو گیا ہر کوئی اپنے موبائل ٹی وی موبائل ہینڈ سیٹ تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں تو ایک گیپ ہم محسوس کرتے ہیں کہ جنریشن کے اندر ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایک گیپ بہت بڑا آیا بلکل آپ نے بجا فرمایا جو بات تھوڑی سی میں یہ کہنا چاہی تھی اور اسی سے آگے کڑی سے کڑی ملے گی جو جائے گی کہ والد صاحب کو دیکھ کے میں سوچتی تھی میرے پاس ایک اتنا سا ٹی وی ہوگا چار انچ کا جو میں لیٹ کر اپنے پلنگ پہنا میں دیکھا کروں گا یہ میرا ڈریم تھا یہ میرا بس ایک خوف تھا بہت فیسنیٹ ہوتی تھی یہ سوچ کر اور آج جب میں جب ریلیکس کرتی ہوں اور جب میں کبھی اپنا سیل فون لے کے کوئی چیز دیکھوں تو مجھے اپنا وہ بچپن کا پورا دور ایک فلم کی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ سوچتی تھی اور مجھے کبھی یقین نہیں تھا کہ یہ ریل لائف میں یہ چیز ہو جائے گی اور وہ ہو گئی اچھا یہ جو آپ اور ہم جانتے ہی ہیں کہ یہ جو دسلیک دوسرے سے دور ہوئیں اور دادیاں نانیاں شکایتیں کرتی بھی نظر آتی ہیں کچھ زبان کے حوالے سے لینگویج کے حوالے سے بھی کہ اردو وہ بولے یا جو بھی باربری زبانے بولے دوسرا یہ کہ یہ توفہ ہمیں آج کی ٹیکنالوجی اور گیجٹس دے گئے اب ختم نہیں ہو گیا کہ دادی کی کہانیاں نانی کی کہانیاں وہ کبھی ماں کی لوریاں وہ سب چیزیں تو اب مجھے لگتا ہے جساں بلکل ختم ہو کے مطروق ہو کے رہ گئی ہیں سوسائٹی سماج میں اور یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے خاص طرح پر کیومنیکیشن گیپ بہت آیا ہے جب سب لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھتے تھے ایوان ہم نے اور آپ نے تو ہماری جنریشنز نے وہ وقت بھی دیکھا کہ پورا محلہ ایک ہی گھر میں ٹی وی ہوتا تھا پورا محلہ اس میں کٹھا ہوتا تھا اور اس میں ڈسکشنز ہوتی تھیں میں ہمارے گھر میں ٹی وی آیا ہے اور میرے کزنز بگارہ جو دوسری سوسائٹیز میں رہتے تھے میرے کزنز بگارہ جو دوسری سوسائٹیز میں رہتے تھے میرے فارس کزنز ہمارے گھر میں شام میں بیٹھک لگتی تھی اور سب لوگ ٹی وی دیکھنے آیا کرتے تھے اور رات گئی تک بیٹھتے تھے مطلب ڈینر ٹائم تک اور پھر چلے جائے کرتے تھے مطلب ایسی یادیں اور ایسا کچھ ہے اس وقت کی برکتیں بھی تھی تکلفات سے بھی دور تھی زندگی محبتیں بھی تھی دل بھی جڑے ہوئے تھے آج میں یہ نوٹ کرتی ہوں آج سے تقریباً دو دہائیوں بہلے سے میں سوچتی ہوں کہ جو ایک ویسٹرن کلچر تھا کہ آپ کبھی کسی کو ملنے نہیں جا سکتے بغیر اپوائنٹمنٹ یا فون لیے فون پہ بات کیے ہوئے یا تاریخ اور ٹائم لیے آپ سوچئے وہی چیزیں ہمارے آگئی ہیں لوگوں کہ ہم اتنے تھنڈے سے ہو گئے ہیں جس بات ہمارے تھوڑے ہم دور ہو گئے ہیں کہ ہم کسی کے گھر کلوزسٹ بھی کوئی ہو تو بغیر پوچھیں ہم ہمت نہیں کرتے حالانکہ وہ اتنا پیارا دور تھا کہ ہمارے ہر وط عزیز ہمارے گھر میں دعوتیں کچھ بھی ہیں کھانے جو ہیں جو بھی کھانے کا ٹائم ہے لگا دیا ہر وط عزیز خان کھلے ہوئے برکتیں ہیں کہہ کہے ہیں محبتیں ہیں انمیٹ جو ہے نا وہ یعنی فاصل آپ کو یاد پڑتا ہے کہ وہ ڈراما سیریل پی ٹی وی پہ لگا کرتے تھے پورا محلہ کٹھا ہوگے دیکھتا تھا پورا ویک ہم پھر اسی قسط کو بیان کرتے تھے چاند گرہن اندھیرہ اجالہ من چلے کا سودا جانگلوس اور جب تک نیکسٹ قسط نہیں آجاتی تھی محلے بھر میں سوسائٹی میں اسی کے بارے میں ڈسکشنز ہوتی تھی اور اب کیا ہے ایک محبت سو افسانی ایک محبت سو افسانی آج تک مجھے یاد ہے اس کے کیریکٹرز خاص طرح اندھیرہ اجالہ جو تھا سیریز تھی دشت تھا ہمیں دیکھا کہ اب تو وہ ڈرامے بھی اس طرح کی نہیں رہے اب وہ محول بھی اس طرح کا نہیں رہا اب ہر ایک کے آت میں پانچ منٹ کی یا دو منٹ ایتیس سیکنڈ کی ریل ہے جس کے اندر وہ سب لوگ مگن ہیں سکرین ٹائم بڑھ گیا ہے پہلے ٹی وی کی نشریات بھی محدود ہوتی تھی کیسے دیکھتے ہیں ان سب چیزوں کو جب ہم آج نیکس جنریشن کو دیکھتے ہیں اپنی بینگ ار نیشن ڈاکٹر نشابہ صاحبہ آپ کو یاد ہے کہ ہم کبھی ورلڈ کپ جیتے تھے وہ بھی ہماری جنریشن تھی ہم حاکی میں چیمپئنز تھے تو وہ بھی ہماری اور آپ کی جنریشن تھی پھر اس کے لئے ہم سکوچ میں جب چیمپئنز تھے وہ بھی ہمارا ایرا تھا تو ایسا لگتا ہے جو نائی نسل ہے میں نے اسے سوائے صرف ایک ٹوینٹی ٹوینٹی کا ورلڈ کپ جیتے دیکھا ہے باقی سپورٹس میں بھی ہم لوگ بہت پیچھے ہیں اور ایک ٹائم تھا جب پاکستان چار سے پانچ گیمز میں ورلڈ کپ ہولڈر تھا تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہماری جنریشن نے ایک مارکیبل کنٹریبیوشن دی ہے پروگرس کی ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گیمز کے اندر بھی لوگ اس طرح نہیں ہیں کیا خیال ہے آپ کا اصل میں ہوا یہ کہ جب یہ پھر ٹیکنالوجی کی بات آ جائے گی آؤڈور گیمز جو ہمارے لئے مز تھے چاہے ہم لڑکیاں تھے ہم لڑکے تھے میں نے بیس بول بہت کھیلی ہے میں اس کی کیپٹن تھی میں نے سکھاتی تھی مختلف اپنے سرکس کو اپنی نیبروڈ کو اپنی فرنڈز کو اور پھر میچ ہم رکھتے تھے اپنا اور سکول میں بھی اور اس کے علاوہ گھروں میں بھی اتنی سیکیورٹی امن و امان اتنا زیادہ تھا اچھا جب یہ آئی تو بچے جو ہے وہ فون لے کر اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کمروں میں مقعید ہو گئے اس کی وجہ سے جو بہت ہی باشعور والدین ہیں جو تربیت کے لئے باقیدہ کوشش کر رہے ہیں انہوں نے تو اپنی ٹائمنگز بھی رکھے ہوئے ہیں سیل فون انہوں نے ویکنڈ پہ کس وقت کتنی دیر کے لئے دینا ہے اور کھیلنے کا کیاوت پندے کا کیاوت اور گیمز میں ضرور حصہ لیا جائے جب ہم دیکھتے تھے خواتین جو ہے وہ سائیکل چلایا کرتی تھی اور جب اس دور کے اندر ٹرانسپورٹیشن کے بہت پرابلمز تھے ہمارے والی صاحب کہا کرتے تھے کہ بھئی دیکھا ہم چار میل پیدل چل کے سکول جایا کرتے تھے ہم لوگ لالٹین کی روشنی میں بیٹھ کے پڑا کرتے تھے تو جب ہمارے گھروں میں بچلی آ چکی ہوئی تھی آپ کی اور میری جنریشن میں تو وہ پھر ایک ہمیں بڑا تاجب گزرتا تھا کہ بھئی ہم اس دور میں بیٹھ کے کیا کرتے تھے اور آج ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ ایک ہی چینل ہوتا تھا ٹی وی کا تو وہ بھی اس چیز کو میجن نہیں کر سکتے جو ہمارا ٹائم تھا وہ والا اس جنریشن کا خاص طور جنریشن وائے کیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے رشتہ داروں کو پکارنے کے طریقے تھے وہ ہی بدلے ہم لوگ چچا چچی تائی ابو تائی امہ کہا کرتے تھے بچوں نے کہنا ہی چھوڑ دی آج کے دور میں مجھے لگتا ہے کہ آج کے بچوں کی وکیبلری بہت کم ہے بانسبت ہماری جنریشن کے مجھے تو بھئی صاف بات ہے میں تو یہ جو خالہوں کو اور پھپیوں کو آنٹی کہے مجھ تو بہت تکلیف ہوتی ہے اسے کتنے پیار کی رشتیں جو اللہ تعالی نے بنائیں تو میں خالے وہی کہنا چاہیے بلکہ میں تو دوسرا بلکہ پرووڈ کرتی ہوں کہ جو ہمارے دوسرے بھی عزیز ہیں جو تھوڑے سے جو قریبی رشتیں بھی نہیں ہیں میں ان کو کہتی ہوں مجھے آنٹی نہ کو مجھے خالہ کو یا پھپو کو تو وہ بڑی بچیاں جو آج کل کی مورڈن بچیاں ہیں اور ٹاپ اداروں سے پڑی گئے وہ بڑی خوش ہوتی ہیں تو بات یہ کہ ہم پرومورٹ تو کر سکتے ہیں اسی چیزوں کو پوزیٹیویٹی کو ہماری جنریشن ایک خاص جنریشن وہ بھی تھی جس میں کوئی سیکٹیرین ازم نہیں تھا پھر ہم دیکھتے تھے کہ پختون کو پنجابی سے کوئی تاثب نہیں تھا سندھی کو بلوچی سے کوئی معاملات نہیں تھے پھر سوسائٹی ہم نے دیکھا یک دم جو ہے وہ چینج ہو گئے پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے پڑوس میں انٹرنیشنل حالات کی وجہ سے حالات و واقعات بدلے ہمارے مہاجرین ملک میں آئے جنہوں نے ہماری ثقافت اور کلچر سے بھی ایفیکٹ ضرور ہوا تھا کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں دیکھیں میں جس طرح علی بڑی ہوں اور ابھی تک میں کبھی باعث نہیں ہوتی لوگوں سے کوئی مسئلہ کوئی فرقہ یا باہول فرق گھر چھوٹا گھر بڑا گاڑی چھوٹی گاڑی بڑی میرے لئے یہ چیزیں آج بھی اہم نہیں ہیں آپ سچی بات میرے دل سے پوچھتے اور ہمارا گھر کوئی بہت بڑا نہیں تھا لیکن بہت بڑی 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 میری ڈسٹلیس میں سکوز میں پڑھتی تھی میری دوستیں تھی اور بڑے ہی اعتماد کے ساتھ وہ میرے گھر آنا جانا سب کا تھا اسی طرح میرے بھائیوں کے مطلب ہر طرح کا ہمیں والدین نے اس طرح کی تربیت کر کے اتنا اعتماد دیا تھا کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی ججک نہیں دی ہم سسائٹی کی دوست نہیں تھی ہم میری بات سمجھ رہے ہیں کوئی کامپلیکس نہیں تھا کوئی پریشر گروپس نہیں تھے اور جب ہم میڈیکل کالیج میں آگئے تو آرام سے میری دوستیں ہم ایک دوسرے کے گھروں میں رہا کرتے ہیں آج کل کا دور مادہ پرستانہ دور مٹیریلسٹک دور جو ہوا ہے نا اس میں سپرفیشل چیزیں جو ہیں وہ زیادہ اہم ہو گئی ظاہری خوبصورتی ظاہری بلندی ظاہری چکا چون چمک ان چیزوں کے پیچھے جو ہے نا وہ ایک ریس لگی ہوئی ہے اور یہ بات شاید میں دور آئی رہی ہوں لیکن جو اندرونے جو کردار اخلاق روایتیں جو اچھی والی روایتیں یا جو طور طریقے خاندانی لوگوں کے طور طریقے بڑوں کا دب چھوٹوں سے شفقت پیار محبت اور خیال کرنا کیر کرنا وہ چیزیں کافی کم نظر آتی ہیں اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت آپ کو یاد ہوگا جو ہماری جنریشن ہواہے تھی اس میں کتب بینی کا ایک شوق ہوتا تھا ہر گھر کے اندر آپ کو کتاب ضرور ملتی تھی بچوں کے اندر بچوں کے نوولز تھے بچوں کی کہانیوں کے جرائیت تھے رسالے تھے لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب چیزیں ایویپوریٹ ہو کے رہ گئی ہیں لگتا ہے یہ سب چیزیں لیٹریسی ڈرائیوز جتنی تھیں اب ایسی چیز ہمیں کوئی نظر نہیں آتی ایک آنا لائبریری ہوتی تھی بچوں کا در راش ہوتا تھا اب ایسا کیوں نہیں ہے ہمارے گھر میں لائبریری ایک پوری موجود تھی کتابیں کچا کچ اور ہماری امی نے ہمیں پڑھنے کی طرف مائل کیا میرے بھائی اور میں ہم لوگوں کو نا شروع سے ہر طرح کے رسالے ہمارے بچوں میں مطلب جو ٹاپ کے تھے وہ آتے تھے سکول میں ہم تھے تعلیم و تربیہ پڑ کے بڑے ہوئے ہم اور کتابیں بھی ہمیں حسنہ افضائی ہوتی تھی اور اس طرح وہ شوق اور اس کا ہو جاتا تھا کہ وہ شوق پیدا ہو گیا آپ کے جو والدین ہیں وہ اکثر ہمیں شکایت کرتے ہوئے ملتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ موبائل کے ساتھ اسٹرک رہتے ہیں تو گلتی کس کی ان والدین کی جو موبائل دیتے ہیں بچوں کو لے کے یا ان بچوں کی جن کے ہاتھوں میں موبائل رہتا ہے دیکھیں بچہ جو ہوتا ہے وہ تو کورا کاغذ ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ پگلاوہ موم ہے اس کو کوئی بھی شکل دے دو کورا کاغذ ہے آپ اس پر کچھ بھی لکھتے ہیں ذمہ داری تو والدین کی بنتی ہے کہ وہ کس طرح سے بچے کو آگے لے کے چلتے ہیں اور کون سا راستہ دکھاتے ہیں انتہائی پیار محبت اور اکلمندی اور حکمت و دانائی کے ساتھ ان کو لے کے چلتے ہیں جنریشن وائی کی بات کر رہے ہیں ایک بات جو میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں اور میرے والد صاحب کا کہنا تھا کہ وہ بھی اپنے والد سے سنتے آ رہے ہیں کہ مہنگائی ہر دور ہی مہنگا لگتا ہے یا ہر دور میں ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی روایات جو ہیں وہ ختم کرنے جا رہے ہیں یہ بات ہے مجھے یاد ہے کہ ہمارے اببہ کہتے تھے کہ ہمارے تو زمانے میں بچپن میں اتنے روپے کا اتنے اببہ ناٹا ملتا تھا تو میری والدہ زیادہ اوپن مائنڈڈ ہے والد سے تھوڑے سے سوچ میں وہ تھے کیا لفظ میں استعمال کروں پرانے زمانے کی باتیں تو میری والدہ کو یہ کہتی تھی کہ آپ بھی پرانی باتیں نہ کیا کریں جس دور میں رہ رہے ہیں ہر دور ہی مہنگا دور تھا پہلے زیادہ تر لوگ جو تھے لوگوں کے گھر چھوٹے تھے لیکن دل بڑے تھے کیا بات کیا آپ نے جی 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 بالکل صحیح اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے گھروں میں بھی رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اس طرح بڑے لوگ نہیں ہیں دیکھیں میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں گھر بڑے چھوٹے نہیں ہوتے اور وہی بات ہے کہ آپ نے جو بات کی مکان بڑے یا چھوٹے نہیں ہوتے گھر تو ہوتا ہے بڑا گھر اور مکان میں فرق ہے کہ ہم اس مکان کو گھر بناتے ہیں یا نہیں اور ہر بچہ اپنا بیڈروم جو ہے نا اس کو اس کی کچھ اٹھانی اس طرح ہوئی ہے کہ وہ یہ تصور نہیں کر سکتا کہ میں شیئر کرلوں گا یا میں شیئر کر سکتا ہوں وہ یہ اس کو اس طرح کی ہی کچھ سوچ ملتی ہے کہ میں ڈسٹرم ہوں گا تو وہ شیئرنگ اس کیرنگ والی وہ چیز اس مطلب نہیں نظر آتی ہے آخر میں آپ بتائیے ہم نے جنریشن وائے کی تو بہت اچھی باتیں یہ ہم نے یاد کی ہیں اور تھیں بھی اچھی باتیں آج کے دور میں آپ کو کیا اچھا زیادہ لگتا ہے مگر میں جب دیکھتا ہوں کہ آج کا بچہ جو ہے وہ زیادہ ٹیلنٹیڈ ہے آج کے بچے کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے آج کا بچہ زیادہ ایڈوانس ہے تو اس کو پوزیٹیل بھی دیکھا جائے تو ہم نے دیکھا کہ آج کے دور میں انویشنز اور انویشنز زیادہ ہے آپ نے ملکل صحیح کہا اور میں بھی یہی بات محسوس کرتی ہوں کہ ہم اس کو یہ نہیں کر سکتے نہ ہمیں کرنا چاہیے کہ اس کو بالکل ہی نیگٹیویٹی کی طرف لے جائیں یا اس کو نیگٹیوی دیکھیں یا یہی دیکھیں this is the dark side بات اصل میں یہ ہے کہ پھر بالدین کی پیرنٹنگ کی بات آ جائے گی کہ انجیز جب زیادہ ہیں کچھ بچے ایکسرہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں ان کو چینلائز کرنا یہ پیرنٹس کا اور بڑے بہن بھائیوں کا کام ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کو چینلائز کریں دیکھیں ان کی انجیز کو پوزیٹیو ایکٹیویٹیز میں لے کے جائیں تو وہ بچے کی جو ہے نا فیزیکل مینٹل ہیلس بھی اچھی رہے گی اور اس کے لیے ایک مطلبہ ایک آؤٹلٹ بھی ہوگا اور یہ جو اس کے اندر پر وہ ٹاکسیسٹی والا ایلیمنٹ نہیں آئے گا تو یہ تو ہمارا کام ہے نا کہ ہم بچے کو کیسے ریز کرتے ہیں اس کے اندر پر نیگٹیویٹی نہیں آئے گی کہ جو ہماری جنریشن ہے جنریشن جو وائے ہے اور جنریشن آگے ایکس اور پھر جنریشن ایلفہ جو ہے کیا اب ہمیں بھی ان کے ساتھ گیجٹس کو اسی طرح ہی سیکھنا چاہیے ہمیں بھی ان کے ساتھ ایٹ پار ہونے کے لیے تو ہمیں کچھ میند کرنا پڑے گی میں بہت پرو ہوں اس کی بالکل سیکھنا چاہیے اور میں آپ کو ایک بات اپنی ذاتی زندگی سے بتاؤں کہ میری والدہ نے مجھ سے پہلے سیکھا ہے سسٹم آپریٹ کرنا اور حالانکہ میرے بچے تھے بہت چھوٹے تھے تو انہوں نے پھر مجھے یہ ایک بڑی ہلکی سی ناراضگی سے کہا کہ جو ہے یہ تم کس طور میں جی رہی ہو تو پھر میں نے ٹریننگ لیا اور پھر میں نے بیسکس سارے سیکھے اور شروع کیا اور ابھی بھی میرا ایک تھوڑا سا ایک نکرا تو نہیں کہنا چاہیے ایک تھوڑا سا ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جب بھی مجھے کچھ سیکھنا ہے یا کرنا ہے ہمیشہ میرے اپنا بیٹے کے ساتھ بھی یہ ہوتا تھا یعنی کہ I want to hold my gadget let me handle it myself امیشہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ مجھے کر کے دے دوں ہاں کبھی شاید ہوا بھی ہو میں اتنی کوئی بہت زیادہ بہت ہائی ٹیک بھی نہیں ہوں but I want to do it myself اپنی انگلیوں سے تاکہ مجھے اس طرح سے پتا ہوگا اور میں پھر اس سے آگے سے آگے جاؤں گی اور میرے بچے بھی ہستے کہ امیشہ بہت ہائی ٹیک اتنی حلقیں نہیں ہوں لیکن self taught اور جب آپ explore کرتے ہیں چیزیں آپ کو خود سکھاتی ہیں اور آپ اور یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے بہت اہم ضرورت ہے ڈاکٹر صاحبہ آپ کی و میری جنریشن نے ہم نے اتنی زیادہ جنریشنز دیکھیں ہم نے اپنے دادا کو دیکھا ہم نے اپنے نانا نانی کو ہم نے دیکھا پھر ہم نے اپنے پیرنٹس کو دیکھا اس کے بعد ہم نے اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں ان کے بچوں کو بھی آگے دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ زندگی دے تو شاید ان کے بچوں کو بھی ہم لوگ دیکھیں تو کبھی اب مجھے لگتا ہے ایسا جو ہم پہلے دیو مال آئی کہانیاں سنا کرتے تھے پریوں کی جنات کی وہ اب نائے دور میں کئی گم ہو گئی ہیں تو کیسا لگتا ہے آپ کو جب ہم وہ کہانیاں سنا کرتے تھے اور آج کی وہ کہانیاں ہیں ہی نہیں ایکشلی بات یہ ہے کہ اب تو پوکیمون اور وہ اس سے پہلے تو لائنس اور لائن کی سٹوری سمبا بات منو میں ہے اور سارے چیزیں بھی ٹوئیز بھی اور ساری چیزیں بھی اسی کی ملتی ہے اور بچے اسی لینگویج میں بات کر رہے ہوتے ہیں اچھا تو لگتا ہے لیکن اس میں چوز کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جتنا میڈیا آ رہا ہے بچوں کا بھی کارٹون بھی ابھی نہیں یہ آج سے پچیس سال پہلے تک بھی تیس سال پہلے تک بھی کیونکہ الحمدللہ ہم لوگ آئیڈ تھے تو ہم انچیز کی ریسرچ اور پڑھتے پڑھاتے بھی رہے تو ہمیں پتا تھا کہ اس کا کیا ہے لیکن وہ بارش کا پانی وہ کاغذ کی کشتی جو ہمارا دور تھا جس میں ہم بچوں بارش ہوتی تو ہم نے کاغذ کی کشتی بنانی اور اسے فلوٹ کرنا بارش کے پانی کے اندر اچھا اب مجھے یہ بتائیں آخر میں ہم پروگرام اب ہم کنکلیوڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اور میں نے اتنی زیادہ جنریشنز دیکھیں ہم نے دادہ دادی دیکھیں نانا نانی دیکھیں پھر اپنے پیرنٹس دیکھیں اپنے بچے دیکھیں بچوں کے بچے دیکھیں اور ان کے بچے بھی کئی لوگ ہماری جنریشن کے دیکھ رہی ہیں تو اب مجھے یہ بتائیں سب سے سی جنریشن آپ کو کون سی لگتی ہے میں سے نہیں کہہ سکتا ہی سب سے سب اچھے ہیں سب اچھے ہیں ہمیں سب کی اچھائی دیکھنے کی ضرورت ہے جیسے میں لوگوں میں بھی نا سب کی اچھائی مجھے پہلے دیکھتی ہے اللہ کی طرف سے اور اچھائی پہ ہی نظر ہوتی ہے تو ہم زندگی گزار سکتے ہیں ابھی ہمیں اچھائیوں کو ایکسٹریک کر کے ان کو اپنے پاس جمع کرنے کی ضرورت ہے ابھی جو نئی ابھی میری ماشاءاللہ میری ایک پوتی ہے ماشاءاللہ رحمت اللہ کی ابھی ہمیں ان کو تھام کر بڑے پیار محبت سے پھولوں کی طرح ان کو سمحال کر رکھ لیں کہ ہمیں ان کو کس نہیچ پہ لے کے جانے جیسے ہم نے اپنے بچوں کو رکھا تو اس وئے ہم اپنا جتنا رول ادا کر سکتے ہیں وہ کریں گے میرے خال میں کوئی بھی برا نہیں ہوتا اور جیسے میرے نانا کا ایک تھا گناہگار سے نفرت نہ کرو گناہ سے مطلب اور کوئی شخص برا بھی نہیں ہوتا برائی سے ہم تھوڑا سریفرین بچ سکتے ہیں لیکن کوئی بھی برا نہیں ہوتا ہمیرے کی اچھائی پر نظر اپنے کے ضرورت ہے تو ہی ہم زندگی بہتر طریقے سے اور ہسی خوشی گزار سکتے ہیں ایک فرمان جو آئیمہ اہل بیعت کے ساتھ منصوب ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر دور کے ڈیفرنٹ تقاضے ہوتے ہیں اور جب آپ اولاد کی خاص طور پرورش کرتے ہیں تو اپنے دور کے مطابق مت کریں اسے نائے تقاضوں کے مطابق کریں تو کوئی جنریشن بھی میرے خیال سے بری نہیں ہوتی ہے سب جنریشن اچھی ہوتی ہیں اچھائیاں برائیاں اور ایڈوانسمنٹ تو خیر ہر دور میں رہتی ہی ہے لیکن یہ انسانوں کے اوپر ہی ہے کہ وہ اپنی جنریشن کو کس طرح کامیابی سے سرخروع کرتے ہیں ایک بات آپ کی جالسے میں ہی کہنا چاہوں گی کہ فرض کریں چار جنریشن کی ہم بات کر رہے ہیں تھوڑے تھوڑے سے فرق ہے تھوڑے تھوڑے سے اترازات ہیں چھوٹوں کو بڑوں پہ ایک چیز ہے محبت کی ریشمی دور اگر سب کو آپس میں پیرو دے گی تو زندگی بہت خوبصورت گزرے گی میں تو آپ کا شکریہ دا کروں گی اتنی ماشاء اللہ انرجی کے ساتھ آپ نے بات کی اور بڑا اچھا لگا مزہ آیا کہ ہم نے ایک کوئی فانٹسیز نہیں ہم نے بہت ریال واقعات اور سچی چیزیں اور وہ سکتا ہے کہ ناظرین کو سامین کو ہماری کچھ باتیں ناغوار گزریں کیونکہ ہم جنریشن وائی کے لوگ ہیں ہم نے اپنی تعریف شہد زیادہ کی ہے نیکس پاڈکاسٹ میں اور اس میں ہمارے ساتھ نیکس جنریشن کا کوئی اور نمائندہ ضرور ہوگا